موسیقی 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 نے کہا ہے کہ طلبہ و طالبات اخلاقی اقدار کو قائم رکھنے کے ساتھ ساتھ انسانیت کی قدمت کو اپنا شاعر بنائیں آزاد جمہو کشمیر میڈیکل کالیج نے جدید تدریسی طریقہ کار انڈیگریٹیر سپائرل موڈیولر سسٹم کا انتخاب کیا ہے جس پر مجھے اتمنان اور خوشی ہے صدر ریاستف نے کہا کہ آزاد جمہو کشمیر میڈیکل کالیج دیگر تدریسی اداروں کے لیے قابل تقلید ادارہ بن چکا ہے آزاد جمہو کشمیر میڈیکل کالیج کے کونوکیشن سے خیتاب کرتے ہوئے وزیراعظم سردار عبدالکیم نیازی نے کہا کہ عمران خان کی کمال مہربانی اور شفقت کی وجہ سے آج آزاد کشمیر کے ہر شہری کے پاس دس لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس ہے آزاد کشمیر میں میڈیکل یونیورسٹی ضرورت ہے جس کے لیے پی سی ون جل تیار کیا جائے گا میڈیکل کالیج سے فارغول تحصیل ڈاکٹرز عوامی خدمت کو اپنا شعار بنائیں آزاد کشمیر کے عوام کو عمران خان کے ویجن کے مطابق صحت کی تمام بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے ترجیح بنیادوں پر اقدامات اٹھائیں گے دبائی ایکسپو دوہزار بیس پاکستان پویلین کشمیری گیالوری کی اختتامی تقریب بحکومت آزاد کشمیر کی جانب سے سیاحت اور آئی ٹی سیکٹر میں چار مزید مفاہمتی یاداشتیں اور معاہدت ہے اختتامی تقریب میں آزاد کشمیر کے وزیر خزانہ اور ریونیو عبد الماجد خان معامل خصوصی وزیر آزم برائے آئی ٹی چوتری محمد اقبال پاکستانی سفیر افصال محمود آزاد کشمیر کی سیکیٹری انفرومیشن ٹکنالوجی محترمہ محمدد شہزاد سیکیٹری سیاحت منصور قادرڈار اور ڈی جی آئی ٹی ڈاکٹر خالد رفیق نے شرکت کی محکمہ سیاحت کی جانب سے سیکیٹری سیاحت منصور قادرڈار جبکہ آئی ٹی سیکٹر سے مطالق منصوبوں کے لیے ڈی جی آئی ٹی ڈاکٹر خالد رفیق نے معاہدوں پر دستخط کیے ان معاہدوں سمیت عالمی نمائش کے دوران کل بائیس منصوبوں پر لگ بھگ دس ہزار میلین روپے کی سرمایہ کاری متوقع ہے اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ جس کم وقت اور مختصر ٹیم کے ساتھ عالمی نمائش میں کشمیر اور کشمیری مصنوعات کی رونمائی ممکن ہوئی قابل تحسین ہیں معامل خصوصی چودری محمد اقبال نے کہا کہ اتنے بڑے نمائش میں انفارمیشن ٹکنالوجی کی احمد کا ادراک کیا جا سکتا ہے یہ ٹکنالوجی ہی ہے کہ کم وقت میں گلوبل ویلش کے تحت ایک سو بانوے ممالک ایک جگہ اکٹھے ہوئے پاکستانی سفیر افضال میں مرتکہ کہ میری بنیادی ذمہ داری کشمیر کی سفارتکاری ہے ہماری کوشش ہے کہ کشمیری مصنوعات کو عالمی سطح پرسائی حاصل ہو سیکرٹری سیاہات منصور قادر ران نے حکومت پاکستان اور پاکستان پویلین کے منتظمین کا شکریہ آدا کیا وزیر صحت آمار ڈاکٹر نصار انصر عبدالی نے کہا ہے کہ تعلیم کے بغیر نہ حقیقی آزادی ملتی ہے نہ ہی معاشی خوشحالی حاصل کی جا سکتی ہے پرائیویٹ ایداروں کی شمولیت کے بغیر خواندگی کی مطلوبہ شرعہ بڑھ نہیں سکتی کوٹلی میں نیجی تعلیمی ایداری کی تقریب سے خطاب کر دھوئے انہوں نے کہا کہ تمام پرائیویٹ تعلیمی ایدارے کرونا ویکسینیشن کا عمل مکمل کروائیں اور طلبہ کو کھیل کے میدان اس میں دیگر سہولیات سرکاری ایداروں کے برابر مہیاں کی جائیں سٹیٹ کمیشن آن دی سٹیٹس آف ویمن کا اچلاس چیئرمن ویمن کمیشن تحمینا سادیخ خان سیکرٹری ترقیہ نصوہ سردار جاوید ایوب ایڈیشنل سیکرٹری قانون زاہید راجپور سیکرٹری ویمن کمیشن اور ڈائریکٹر ٹریننگ ترقیہ نصوہ رابیہ گیلانی سمیت ویمن کمیشن کے میمبران نے شرکت کی اچلاس کو چیئرمن ویمن کمیشن نے مفصل بریفنگ دی شرکہ سے تجاویز لی گئیں اور ویمن کمیشن کو فال اور مضبوط بنانے اور کمیشن کو درپیش مسائل کے حد کے حوالے سے مشاہدت کی گئی فیصلہ کیا گیا کہ ویمن کمیشن کے تحت ڈسٹرک کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی جبکہ آئندہ اچلاس میں کمیشن کے لیے کانٹیجنٹ سٹاف کے لیے درافت پیش کر کے منظوری حاصل کی جائے گی اچلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ویمن کمیشن آمدہ بلدیاتی انتخابات نے خواتین کی بھرپور نمائندگی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا وزیر تعلیم دیوان علی خان چکتائی نے اپنے حلقہ انتخاب گیل جبڑا سے بٹشیٹری تک تین کلومیٹر روڈ کا سنگے بنیاد رکھ دیا ہے حلقہ انتخاب کے دورے کے دوران وزیر تعلیم نے مختلف وفود سے ملاقاتیں بھی کی عوام مسائل سنے اور فولی حل کی یقین دھیانی کروائی وزیر بلدیات خواجہ فاروق ایمہ سے آل پارٹی سیول سوسائٹی فارم پونچ رویئن کے وفد کی ملاقات وفد نے وزیر بلدیات کو بلدیاتی انتخابات کے لیے کیچانے والی حلقہ بندی اور وارڈ بندیوں میں ہونے والے تحفظات سے آگاہ کیا وزیر بلدیات نے وفد کو یقین دہانی کروائی کہ پندرہ روز میں وزیر قانون اور متعلقہ سیکرپریز کے ہمراہ وزیر اعظم آزاد کشمیر سے مل کر اس مسئلے کو حل کیا جائے گا اور معاملے پر سب کی تحفظات کو دور گیا جائے گا سیکریٹری زراعت ارشاد احمد قریشی سے سماجی تنظیم کے حدیداران کی ملاقات ملاقات میں سماجی تنظیم کے وائس شیئر میں نے فاؤنڈیشن کے تہند آزاد کشمیر میں جاری مظلف پروجیکٹ سمیت آزاد کشمیر میں مشہوم اور زافران کی کاشت کے حوالے سے سیکریٹری زراعت کو بریفنگ دی سیکریٹری زراعت نے فاؤنڈیشن کے کام کو سراہا اور انہیں احمد کی جانب سے مشہوم اور زافران کی کاشت میں ہر ممکن تاؤ ان کی یقین دھیانی کروائی